خروج بیسوہ باب اور خدا نے یہ سب باتیں فرمائیں کہ خداون تیرا خدا جو تجھے ملک مصر سے اور غلامی کے گھر سے نکال لائیا میں ہوں میرے حضور تو غیر معبودوں کو نہ ماننا تو اپنے لئے کوئی تراشی ہوئی مورت نہ بنانا نہ کسی چیز کی صورت بنانا جو اوپر آسمان میں یا نیچے زمین پر یا زمین کے نیچے پانی میں ہے تو ان کے آگے سجدہ نہ کرنا اور نہ ان کی عبادت کرنا کیونکہ میں خداون تیرا خدا غیور خدا ہوں اور جو مجھ سے عداوت رکھتے ہیں ان کی اولاد کو تیسری اور چوتھی پشت تک باپ دادا کی بدکاری کی سزا دیتا ہوں اور ہزاروں پر جو مجھ سے محبت رکھتے ہیں اور میرے حکموں کو مانتے ہیں رحم کرتا ہوں تو خداوند اپنے خدا کا نام بے فائدہ نہ لینا کیونکہ جو اس کا نام بے فائدہ لیتا ہے خداوند اسے بے گناہ نہ ٹھہرائے گا یاد کر کے تو سبت کا دن پاک ماننا چھے دن تک تو محنت کر کے اپنا سارا کام کاج کرنا لیکن ساتھوں دن خداوند تیرے خدا کا سبت ہے اس میں نہ تو کوئی کام کرے نہ تیرا بیٹا نہ تیری بیٹی نہ تیرا غلام نہ تیری لونڈی نہ تیرا چوپایا نہ کوئی مسافر جو تیرے ہاں تیرے پھاٹکوں کے اندر ہو کیونکہ خداوند نے چھے دن میں آسمان اور زمین اور سمندر اور جو کچھ ان میں ہے وہ سب بنایا اور ساتھ میں دن آرام کیا اس لیے خداوند نے سبت کے دن کو برکت دی اور اسے مقدس ٹھہرائیا تو اپنے باپ اور ماں کی عزت کرنا تاکہ تیری عمر اس ملک میں جو خداوند تیرا خدا تجھے دیتا ہے دراز ہو تو خون نہ کرنا تو زنا نہ کرنا تو چوری نہ کرنا تو اپنے پڑوسی کے خلاف جھوٹی گواہی نہ دینا تو اپنے پڑوسی کے گھر کا لالچ نہ کرنا تو اپنے پڑوسی کی بیوی کا لالچ نہ کرنا اور نہ اس کے غلام اور اس کی لونڈی اور اس کے بیل اور اس کے گدھے کا اور نہ اپنے پڑوسی کی کسی اور چیز کا لالچ کرنا اور سب لوگوں نے بادل گرجتے اور بجلی چمکتے اور کرنا کی آواز ہوتے اور پہاڑ سے دھوان اٹھتے دیکھا اور جب لوگوں نے یہ دیکھا تو کھاں پٹھے اور دور کھڑے ہو گئے اور موسیٰ سے کہنے لگے تو ہی ہم سے باتیں کیا کر اور ہم سن لیا کریں گے لیکن خدا ہم سے باتیں نہ کرے تا نہ ہو کہ ہم مر جائیں موسیٰ نے لوگوں سے کہا کہ تم ڈرو مت کیونکہ خدا اس لیے آیا ہے کہ تمہارا امتحان کرے اور تم کو اس کا خوف ہو تاکہ تم گناہ نہ کرو اور وہ لوگ دور ہی کھڑے رہے اور موسیٰ اس گہری تاریکی کے نزدیک گیا جہاں خدا تھا اور خدا من نے موسیٰ سے کہا تو بنی اسرائیل سے یہ کہنا کہ تم نے خود دیکھا کہ میں نے آسمان پر سے تمہارے ساتھ باتیں کی تم میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا یعنی چاندی یا سونے کے دیوتا اپنے لیے نہ گھڑ لینا اور تو مٹی کی ایک قربان گاہ میرے لیے بنایا کرنا اور اس پر اپنی بھیڑ بکریوں اور گائے بیلوں کی سوختنی قربانیاں اور سلامتی کی قربانیاں چڑھانا اور جہاں جہاں میں اپنے نام کی یادگاری کراؤں گا وہاں میں تیرے پاس آ کر تجھے برکت دوں گا اور اگر تو میرے لیے پتھر کی قربانگاہ بنائے تو تراشے ہوئے پتھر سے نہ بنانا کیونکہ اگر تو اس پر اپنے اوزار لگائے تو تو اسے ناپاک کر دے گا اور تو میری قربانگاہ پر سیڑھیوں سے ہرگز نہ چڑھنا تا نہ ہو کہ تیری برہنگی اس پر ظاہر ہو